مہترم بھائیو کہ زکاة اللہ تعالی کا مال ہے یہ اللہ کا مال ہے میرا نہیں ہے میرا مال ذاتی وہ جس میں سے زکاة نکل گئی ہے وہ پاک ہو گیا وہ میرا ہے ایک لاکھ میں سے جو پچیس سو روپے زکاة آپ نے نکالی ہے یہ مال اللہ کا ہے لہذا اس زکاة کی ادائیگی کے لیے جو اللہ کا مال ہے اللہ سے پوچھ کے اس کو خرج کرنا چاہیے اور اللہ تعالی نے بتا دیا سورة توبہ کے آیت نمبر ساٹھ کے اندر انما صدقات للفقراء والمساقین اس آیت کو پڑھے آٹھ مسارف ہیں ان لوگوں کو زکاة دینی چاہیے اور اگر اس طرح کا محول آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کم از کم کسی معتبر لوگوں کو جو اللہ تعالی کے اس مال کو صحیح جگہ پر آپ جانتے ہیں خرج کر رہے ہیں وہ انہی مسارف میں لوگوں کی زکاةیں خرج کرتے ہیں پھر ایسے لوگوں تک وہ زکاة پہنچا دینی چاہیے تاکہ آپ کی زکاة صحیح مسارف میں استعمال ہو سکے اور آپ کو اگر ایسے لوگ مل جائیں جن کی وضاحت اللہ تعالی کے قرآن نے کی ہے تو پھر آپ ان کو زکاة دیں عمومن ہمارے ہاں زکاة دینے کے لیے زیادہ تر ہم اپنی دنیاوی رشتہ داری یا دنیاوی قربتیں اور اس کی نسبتوں کو زیادہ مددے نظر رکھتے ہیں اور ان لوگوں کو زکاة دیتے ہیں جو حقیقت میں زکاة کے بعد دفعہ مستحق نہیں ہوتے ہمارے ہاں یہ چیز پرکھی نہیں جاتی کہ کون لوگ ہیں جن کو زکاة دی جائے تو وہ وقت پر مستحقین کو دے دیتے ہیں یہ پرکھا بھی نہیں جاتا دیکھا بھی نہیں جاتا اور زکاة اللہ کا مال ہے اس میں ہم اپنے احسانات جڑ رہے ہوتے ہیں بالکل غلط ہے ہمارے ہاں کراچی میں تو بڑا عجیب ٹرینٹ ہے کہ یہ نہ پرکھے گا نہ دیکھے گا گھر میں جو ماسیاں آتی ہیں ماسیوں کو زکاة دے دیتا ہے وہ اللہ کے بندوں عورت کو تو ویسے بھی جس کا شہر ہے جس کے بیٹے ہیں وہ تو مکلف ہی نہیں ہے نان و نفکے کے اعتبار سے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں دا کرے ذمہ داریاں تو مرد پر ہیں اس کا مرد ہٹا گھٹا ہے بیٹے موجود ہیں وہ ماسی اس کے گھر میں کام کرتی ہے یہ ساری زکاة اٹھا کے اس کو دے دیتا ہے پرکھائی نہیں ہے پھر اس زکاة کے عوض میں ماسی پر احسان توپ کے گھروں کے مزید زیادہ کام لیتے رہتے ہیں ہم لو زکاة سے فیدے اٹھاتے ہیں اللہ کا مال اس سے فیدے اٹھاتے ہیں لہذا زکاة اللہ کا مال ہے اللہ سے پوچھ کے رب جن کو کہہ رہا ہے کہ ان کو دینا ہے آپ صرف پہنچانے والے ہیں ان کو پہنچائیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور وہ آٹھ مسارہ سورة توبہ میں ہے